جیسے انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ زندگی ایکسائٹنگ نہیں رہ گئی اور کچھ نیا نہیں ہو رہا تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ سارا کچھ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے میں بات کر رہا ہوں شاومی کی کیونکہ شاومی نے آج کے دنے کیسے موبائل فون کو لانچ کیا ہے جو کہ بجٹ رینج کو ایک دفعہ دوبارہ سے ہلانے والا ہے شاومی کا ریڈمی نوٹ 6 پرو جب لانچ ہوا تھا تو اس کا پہلا ہینڈز آن دنیا کے اندر اس چینل کے اوپر ہوا تھا انفاکٹ وہ ویڈیو اتنی جلدی میں نے پوسٹ کر دی تھی کہ وہ موبائل فون ابھی چائنا کے اندر بھی ریلیز نہیں ہوا تھا لیکن اس کی جو ہینڈز آن ویڈیو تھی وہ اس چینل کے اوپر پوسٹ ہو گئی تھی اس کے بعد ڈیفرنٹ پبلیکیشنز نے بھی ہمارے چینل کو فیچر کیا تو کافی مزدار ایکسپیئنس رہا تھا لیکن آج کے دن شاومی نے لاج کر دیا ہے ریڈمی نوٹ 7 پرو کو اور ریڈمی 6 پرو کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر مجھے وہ فون کسی بھی طرح سے ایک میجر اپگریٹ نہیں لگا تھا کیونکہ نوٹ 5 پرو اور نوٹ 6 پرو کے اندر صرف ڈیزائن کا ڈیفرنس تھا اور تھوڑے بہت کیمرہ والے چینجز کیے گئے تھے اس کے علاوہ اوورال جو فون تھا وہ اگزیکلی سیم تھا آپ کو نوچ والا ڈسپلی ملتا تھا جو کہ کچھ لوگوں کو پسند آیا تھا کچھ کو نہیں پسند آیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے نوٹ 6 پرو کو زیادہ مارکس بھی نہیں دیئے تھے میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس نوٹ 5 پرو چل رہا ہے تو اسی کو چلنے دے اگر آپ لینے والے ہیں نیا فون تو پھر آپ نوٹ 6 پرو کی طرف جا سکتے ہیں لیکن ریڈمی نوٹ 7 جو ہے وہ ایک انٹائلی ڈفرنٹ بیسٹ ہے اور ریڈمی جو ہے وہ واپس آ گیا ہے مارکیٹ کے اندر پہلی چیز تو شاومی نے یہ انویل کی ہے کہ ریڈمی اور شاومی سپریٹ ہو گئے ہیں بسی کے لیے اب جو ریڈمی ہے وہ شاومی کا ایک سپریٹ برینڈ کام کرے گا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہواوے اور آنر سپریٹ کام کرتے ہیں اوپو اور ریل می سپریٹ کام کرتے ہیں اسی طرح شاومی اور ریڈمی دونوں سپریٹ کام کریں گے اور ریڈمی کے جو فونز ہے وہ سپریٹ آیا کریں گے امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو چینج ہے فیبری کے اندر کہیں پر آنے والا ہے جہاں پر شاومی سپریٹ ہو جائے گا اور ریڈمی جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ برینڈ کے طور پر لانچ کیا جائے گا جو کہ آن لائن مارکیٹ کو ٹارگٹ کرے گا اب جہاں تو بات ہے ریڈمی نوٹ سیون کی تو بھائی اس موبائل فون کے بارے میں ایکسائٹڈ میں اس لیے ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جو پروسیسر لگایا گیا ہے وہ ہے سناپ دیگن سکسٹی کا پروسیسر اب یہ وہی پروسیسر ہے جو کہ ریڈمی کے اندر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے آپ کو کافی کم پرائس میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس موبائل فون کے تین ویریانٹس آئیں گے ایک تین جی بی باتیس جی بی والا ویریانٹ ہوگا ایک چار جی بی چو سر جی بی اور دوسرا چھے جی بی چو سر جی بی والا ویریانٹ ہونے والا ہے اب جہاں تک بات ہے پاکستان کی مارکیٹ کی تو مجھے امید ہے کہ تین جی بی اور چھے جی بی والا جو ویریانٹ ہے وہ پاکستان میں لانچ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو اس موبائل فون کی سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے بیک سائٹ پر جو کیمراز لگایا گئے ہیں وہ سونی کے سینسرز ہیں اور اس کے بیک سائٹ پر جو مین کیمرہ ہے وہ 48 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اب اس سے پہلے ہم 48 میگا پکسل کے کیمراز ہواوی کی طرف سے دیکھ چکے ہیں لیکن وہ ان کی اپر فلیکشپ رینج کے اندر آ رہے ہیں جہاں پر آنر کا ویو ٹوئنٹی ہے اسی طرح کی اور ڈیوائسز ہیں لیکن ریڈیمی نے 48 میگا پکسل کا جو سینسر ہے وہ ایک بجٹ رینج کی ڈیوائس کے اندر لانچ کر دیا ہے اب آپ لوگ سوچیے رہے ہوں گے سینسر کے اندر جو 4 میگا پکسل ہوں گے وہ مل کے آپ کو ایک میگا پکسل کی امیج پروائیڈ کریں گے بسیکلی آپ کے جو کیمراز ہیں ان کے میگا پکسل آپس میں مل جائیں گے اور آپ کو بہتر کالیٹی کا جو ریزلٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کا ایک اور فائدہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جو لو لائٹ کی پرفارمنس ہے وہ کافی زیادہ بیٹر ہونے والی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک پانچ میگا پکسل کا اپنا ڈیپ سینسر بھی مل رہا ہے جو کہ اے آئی کے موڈز کے اندر کافی زیادہ ہلپ کرنے والا ہے اور شاومی کی طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹائم سے انہیں جو اپنا ڈیپ سینسر ہے وہ پانچ میگا پکسل کے اوپر رکھا ہوا ہے جبکہ دوسرے برینڈز جو ہیں وہ دو میگا پکسل کے ڈیپ سینسر لگا رہے ہیں تو اس حساب سے بھی یہ کیمرہ جو ہے ایک سالیڈ آپشن ہوگی اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ مجھے ایک سائٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر 6.3 انچز کا ڈسپلی لگایا گیا ہے جو کہ وارٹڈروپ نوچ کے ساتھ آتا ہے اب اس کا نام شاومی یا ریڈمی کیا رکھتی ہے وہ تو نہیں پتا لیکن ڈیفینیٹلی یہ وارٹڈروپ نوچ ہے بیک سائٹ جو ہے وہ مکمل طور پر گلاس کی برائی گئی ہے اور یہ گریڈینٹ لک پروائیڈ کرتی ہے جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت بھی لگتی ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے ریڈمی فونز کے نسبت کافی زیادہ آپ کو ایک پریمیم لک بھی پروائیڈ کرتی ہے جو کہ ریڈمی کے فونز کے بارے میں آپ زیادہ تر نہیں کہہ سکتے تھے اس کے علاوہ کیونکہ اس کے در سنیپ ڈیگر 660 لگایا گیا ہے تو اس موبائل فون کے اندر آپ کو کوالکم کوئک چارج 4.0 کی ٹیکنالوجی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے 4000 امی ایز کی بیٹری لگائی گئی ہے جو کوئک چارجنگ ہے وہ آپ کو آؤٹ آف دو باکس نہیں ملے گی تو چارجر جو اس کے ساتھ آئے گا وہ ابھی بھی دو ایمپئر والا ہی ہوگا لیکن اگر آپ مارکٹ سے جا کر بعد میں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا جو کوئک چارجر ہے وہ خرید سکتے ہیں یا کوئی بھی کوالکم کا کوئک چارجر خرید سکتے ہیں اور آپ کا جو موبائل فون ہے وہ اس کو آؤٹ آف دو باکس سپورٹ کرے گا جہاں تک بات ہے پرائسنگ کی تو انٹرنیشنلی یہ جو موبائل فون ہے تقریباً 1500 ڈالر سے سٹارٹ ہو رہا ہے 3 جبی اور 32 جبی ویرینٹ کے لیے لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستانی مارکٹ کی تو مجھے امید ہے کہ اس کا جو 6 جبی ویرینٹ ہے اگر وہ یہاں پر لانچ ہوتا ہے تو اس کی پرائس آلموسٹ 48,000 46,000 کے قریب ہونے والی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم یہ جو پیٹرن ہے وہ دیکھ چکے ہیں تو یہ کسی بھی طرح سے ایک سستی ڈیوائس نہیں ہوگی انٹرنیشنلی اس کو بجٹ رینز کہا جا رہا ہے لیکن کیونکہ ڈالر کی پرائس کافی بڑھ گئی ہے تو پاکستان کے اندر اس کی جو پرائس ہے وہ کافی زیادہ ہائے ہونے والی ہے پرسنلی اس موبائل فون کے ریلیٹری میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اسے چائنہ سے منگوا لوں یا کوشش کروں گا کہ اپنے جو سورسز ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر آ رہا ہوگا میرا فیس ویڈیو کی نیچے آ رہا ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں گا اس ویڈیو میں ملکات ہوگی اللہ حافظ